موسیقی 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 وہ بڑی باتیں کی تھی اس وقت بھی بلاوال بٹو زرداری صاحب نے لیکن بلاوال بٹو نے کبھی جمہوریت کو ڈیریل اور حکومت کو اٹھا کے پھیج دینے کی اور اینجنسیوں کو گازیاں دینے کی الینچن کمیچن کو گازیاں اتنا چیز کو ہوت اپ نہیں کیا تھا جو آج عبران خان صاحب نے چیزوں کو ہوت اپ کر دیا ہے چلے بیک ٹو دو پوائنٹ آپ نے پانچ ہزار حلکار اسلامباد بیج دیئے اتنا چلے ایک سچویشن بلڈ اگر کر دوں میں یہاں پر اگر خان صاحب کی جو پچھلی حکومت ہے وہی فیڈرل میں بیٹھی ہوتی آپ کی حکومت ماشاءاللہ سے سندھ میں چودہ سالہ سے ہے وہ اگر مطالبہ کرتے کہ فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ سندھ سے پولیس حلکار بجوائے جائیں بجواتے آپ اگر کہتے ہیں تو ہم بیج دیتے ہیں اوہ اچھا فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنی ملاد کے لیے کسی صوبے کو کہتی ہے کہ ہم فیڈریشن ہیں یہ ہمیں پورے ملک کے ساری اکائیوں کو بلا کے بنتا ملک ہے اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے تو ہم سے ہم بیج دیتے ہیں مطالبہ اس وقت اگر کہتے ہیں تو آپ بیج دیتے ہیں لیکن خان صاحب اس وقت آتے تھے کراچی تو سی ایم صاحب ملنے بھی نہیں جاتے تھے وہ بلاتے نہیں تھے دیکھیں پرائیم نیسٹر کے ایک پروٹیکال یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ایشو ہوتا ہے کہ فلا فلا آتنی آئے گا ٹیس نیسٹر یہ گورنمنٹ کی پاور نہیں ہے وہاں خود سے پہنچے جب پرائیم نیسٹر کسی صوبے کے وزیراعالہ سے نہیں ملنا چاہتا وہ جاتے دروازے پہ ہاتھ پانچے تو نہیں کھڑا ہوگا سرم سے ملنے وہ بھی الیکٹڈ ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے اس کو تو بریکنگ نیوز بننا چاہیے اگر فیڈریشن کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے اور وہ بلاتے تو آپ ضرور جاتے لبیک کہتے کہ کون کون آدمی پرائیم نیسٹر کو ریسی سے بھی آئے گا کس میٹنگ میں کون ہوگا یہ پرائیم نیسٹر کا جو بروٹیکال سیکشن ہے اگر اس میں وہ چیف نیسٹر کو نہیں بلا رہے چیف نیسٹر کیسے جائے گا لیکن یہ بڑی الارمی سیچویشن تھی کہ اگر خان صاحب کی حکومت فیڈرل میں ہوتی تو اس وقت بھی آپ لبیک کہتے یہ آپ کا پرسنل موقف ہے پارٹی کا موقف ہے ہم ہمیشہ جمہوریت اور حکومت کے طریقے چلتے بلاول صاحب نے بھی اپنا لاؤں مارچ کیا اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں حکومت اٹھا کے پھیج دوں گا میں آگ لگا دوں گا میں یہ کر دوں گا اور اگر یہ نہیں ہوا تو مارچ اللہ لگا دو چلے بیک ٹو پوائنٹ اگر کراچی کی بات کرلو اسلامباد تو آپ نے بجوا دیئے پانچ ہزار اہلکار کراچی کے اندر بھی تو آ سکتے تھے جو سلاب زیادہ علاقوں سے اہلکاروں کو بلا کر الیکشن کرائے جا سکتے تھے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ چلے ہے مسئلہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی پولٹکس اب ریلسک ہو کے بات کریں جتنی ہوت اپ ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی پولٹکس کو جتنا ایجریسف کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لوگل باڈی الیکشن ہوئے اور پروپر سیکیورٹی بندوبست نہیں ہوا تو کراچی میں کیا لوگ ورکر دونوں پارٹیوں کے اور ساری پارٹیوں کے نہیں اب تو یہ بھی کہا جارہا ستر ایسی فیصد پانی کے نکاسی درست کی جا چکی ہے سلاب زیادہ علاقوں میں آپ تو نہ سکتے ہیں لیکن آپ پیری بات سمجھیں کہ اگر ہمیں کراچی کے الیکشن کو آپ مزاق نہ سمجھیں جتنا عمران خان صاحب نے ہوت اپ کیا ہے پاکستان کے پولٹکل ٹیمپریچر کو وہ کراچی کے لوگل باڈی الیکشن میں نظر آئے گا اگر آپ نے پروپر سیکیورٹی نہیں تو آپ یہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے اوپر سارا ملبا ڈال رہے ہیں کہ وہ ہیٹ اپ ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم فول پروف سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں ابھی بھی یہ تو جواز نہیں ہو نا سوبے کا کام ہے سیکیورٹی دے نا پولیس آپ پیماتے ہیں ہمیں بڑا سینسز ہزار پولیس والے چاہیے ہمیں جو ہمارے پاہ خدا کی قسم پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو جائے پھر میں دیکھوں کہ عمران خان صاحب جو میئر کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ شرمندت ابھی کبھی نہیں ہوگا کراچی میں ہم تو چاہتے ہیں ایسے پیپلز پارٹی کا الیکشن ہو جائے لیکن ہم حالات کی وجہ سے مجبور ہیں ورنہ پیپلز پارٹی کراچی کا ہر ورکر ہر امیدوار جاتا ہے کہ الیکشن ہو جائے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ چلیں چلیں بہت شکریہ نجبی علم صاحب ہمارے ساتھ موجود تے پیپلز پارٹی کی جانے میں سے وقت روڑا سکم رہ گیا وقفے کی طرف جانا ہے مجھے آپ دیکھنا یہ ہے کہ تین ماہ کے بعد الیکشن اگر ہوتے ہیں غور کرنا ہے اگر ہوتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آنا تین دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں یہ الیکشن کبھی بارش کو وجہ بنایا گیا کبھی محرم الحرام کو ربیل اول کو اور پھر اس کے بعد سلاب زدہ علاقوں کے اندر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو وجہ بنایا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ تین ماہ کے بعد اگر یہ پانی کے نکاسی درست کر لیتے ہیں ان علاقوں کے اندر اور یہ جو اہلکار ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں یہاں پر سفول پر سیکیورٹی کے انتظامت ہو جاتے ہیں تب جا کر کہیں نظر آ رہا ہے کہ اس ہندھ حکومت کو جو نیریٹیو ہے تب ہم الیکشنز کرا سکتے ہیں ایدربائیس الیکشنز ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں بیرحال وقفہ لیں گے اس کے بعد ایک اور سٹوری ہے اس پر بھی بات کریں گے